سید والاکرام على سیدِ اسلم مافف الہجود صد اللہ کی کل موجود نقطتِ تا صاحب اللبائن حمد والمقام المحبوب الخاوط تملمہ سبا وَالْفَادْتِهِ لِمَنْ غَلَقِ المُقْلَنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْفَادْتِهِ لِمَنْ غَلَقِ وَعَالِقْسَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المظلومین وَالْعَمْتِ اللَّهِ يَلَا عَذَائِهِ الْحَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا الْحَلَى يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا عَبَادْتَ فَقَدْ قَالَهَ خَطُبْ عَلَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم خَلَقَ الْإِنسَانَ أَلَّمَا الْضِيانِ السلام اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَمَّنَ اللَّهُ عَلَى حَظَنِينَ مِنْ عَلَى خَدِس مُنْتَبْ عَلَى مُحْكَرَمْ مَرْتِدَ عَمْبَرْكَ حَسَنِيَا نَرَوَدِنَ اسَا سُتَيَبْتِ یہ ہماری تیس تقدیر آپ اسمات کیلئی حدیان ماشاءاللہ آپ سدرات جس زودہ ایمانی حاصلہ موتت کے ساتھ جو اپنے مریالیس میں شرکت ہمارے ہیں یہ جہاں ہمارے لئے سبب حاصلہ ذائی ہے وہاں خوشنوبی محمد والے محمد سے حصور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ موصل کی برامی ہے اور یہ رخصی تکالیر کبھی بھی جس غم میں حائد نہ ہو سکی اس غم کو غم حسین دے برام موصلوں کے نجات جس جذبہ غم کو کبھی شکست نہیں دے سکے اس جذبہ غم کو غم حسین دے آپ اللہ قبض قوشتہ دو مجالس ہیں ایمان بلقرآن کے حالے سے جو ذہبت دے رہا ہوں سماعت اس کا محصل و مقروم یہ ہے یہ قرآن اللہ کا وہ مقم قرآن ہے جو بطور موجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور قلب پیغمبر سے یہ قرآن جب لبِ رسالت کا قائعہ تو وہی کہہ جائے سلامان حضی محمد اللہ جو صورت و ذبور و انجیب کی ناصر جس نے تمام آسمانی سعید کو اور آسمانی کتابوں کو ایمان لانے کا حکم دے کر مقصو اس لیے فرما دیا کہ وہ کتابیں لا وارس تھی وہ کتابیں لا وارس تھی ان کا کوئی وارس نہیں تھا اور اس کتاب کے واقع رہنے کی سر قیامت تک اس لیے واقع رہی کہ پیغمبر اسلام کے پرد پر نازل ہونے والی کتاب لا وارس نہیں ہے اس کا وارس موجود ہے اس کا وارس موجود ہے یہ کتنا بارا اجاز ہے کہ جس کی بیٹی کو قرآن کافی سمجھنے والوں نے لا وارس خلال دیا تھا اس کا بات اتنا بارا وارس ہے کہ اس بیٹی کا آخری بیٹا بھی قرآن کا وارس ہے یہ ہے وہ پرنیازی نقطہ ہے جس پر ہم این مجالے سے آفرات کی توجہ چاہے ہیں بات سنگی ہے اگر نظرم کہ یہ قرآن قرآن کب کہا ہے یہ قرآن فرقان بھی ہے کتاب المبین بھی ہے نور بھی ہے حادث بھی ہے مبین بھی ہے حیرائیت بھی ہے نصیحت بھی ہے سنگ بھی ہے مسنگ بھی ہے ذکر کی ہے اس قرآن کو خود پرورتگاری آلم نے 29 ناموں سے قرآن ہی میریات کیا اور ہر نام سے مراد قرآن ہے سنوات محمد وآلہ یہ اور اس قرآن کا جو مرکزی لکتے نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خطاب نصر ماضی کے لوگوں سے ہے بلکہ یہ حالتر میں محیث ہے اور مستقبل کا بھی احادث کیے ہوئے ہیں یہ کسی تاریخ کی کتاب نہیں جو ماضی کے قصے بیان کرے حالتر روشنی نے لات سکے یہ کسی اہلِ قرآن کا شاکران نہیں جو حالتر کے باقیات قرآن بن کرتے مستقبل کی خبر نہ دے سکے یہ وہ کتاب ہے جو ماضی کو بھی اپنے جامن میں سمیٹتی ہے حالتر کا بھی احادث کرتی ہے مستقبل کی بھی خبر دیتی ہے اجان مخترم مجھے تاجت ہوتا ہے لوگ قرآن تک کیسے ایمان لائے ہیں قرآن حال ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کی قیامت تک کی خبر دے رہا ہے تو یہ قرآن جو خبر دے رہا ہے یہ اعضاء کی زبان سے جو نہیں دے رہا زمانہ رسالت سے دے رہا ہے تو اگر ماضی کا قصہ ہے تو وہ بھی زبان رسالت پر جاری ہاتھ کے واقعات ہیں تو وہ بھی زبان محورت پر جاری مستقبل میں آنے والے واقعات ہیں تو وہ بھی زبان رسالت پر جاری جب تینوں واقعات اور تینوں زمانی زبان رسالت پر جاری ہیں تو ملت نے یہ عقیدہ پھائیں تیسے کر لیا کہ مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے بھئی یہ سارا مستقبل ہی کا تو علم ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی دوان سے دیا یہ بنیادی اٹھا ہے اور اس فکر پر جو ہمیں آپ حضرات کی پوری توجہ دلکار ہے ایمان بالقرآن کے مرحلے تھا وہ یہ کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا طریقہ پہا آنے بہت سٹوری سے مگر انتہار تھا جو اس طنیدی جملے کر یہ قرآن جستہ جستہ نازل ہوا یہ قرآن وقفے وقفے سے نازل ہوا یہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا انہا انظرنا ہو فی لیلت قدر مگر ایسی قدر والی رات میں نازل ہوا کہ ومادرہ کا ما لیلت قدر تم پہچان نہیں سکتے کہ یہ لیلت قدر ہے کیا تم جان نہیں سکتے کہ یہ شب قدر ہے کیا تلاش کرتے پھر ہو لیکن شب قدر تمہارے ہاتھ نہیں آئی بھی جب تر اس کی قدر نہیں کروں گے جس کے قرآن پر یہ قرآن نازل ہوا سلامہ بھی محمد آرہی بھی سلامہ بھی محمد آرہی بھی جو ہے نازل ہوا بہت شکر بڑھا ہے یہ قرآن قلب پیغمبر پر آئے جستہ جستہ کے آئے یہ بھی قرآن میں تریس برستہ نازل ہوا یہ بھی قرآن میں ایک رات میں آیا یہ بھی قرآن میں آپس صحیح بات تو کوئی ایک ہوگی نا بڑی توجہ صحیح بات تو کوئی ایک ہوگی قرآن کے مزہمین آپس میں ٹکراتے نہیں قرآن کی آیات میں تصادم نہیں ہوتا قرآن ایک دوسرے کی آیت کی تقدیز نہیں کرتا اس لیے کہ اس قرآن کا بھیجنے والا ایک ہے اس کا مانک ایک ہے اس کا خالق ایک ہے اس کا نازل کرنے والا ایک ہے جیسا کہ سورہ مبارک کے مزہمین اشاد ہوا افلا جتدفتر رول القرآن بناو کانا من اندر ایلہ لب وجدو کی ہے اس طرح پر قسیلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم قرآن میں تدفع کیوں نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانے سے ہوگا تو تم اس قرآن کی آیتوں میں اس قرآن کی آیتوں میں اس کے بیانات میں اس کے اشادات میں تغییر پاتے تبدیقی پاتے مگر کیونکہ یہ قرآن اللہ کی جانے سے ہے اس لیے اس کے بیانات میں اختلاف نہیں ہے تغییر نہیں ہے تو ساتھ جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ ملت اب تک دیکھو نہیں کر سکی کہ یہ قرآن تیریس برس میں آیا ٹکرے ٹکرے کر کے آیا مکی ہو کر آیا مدنی بن کر آیا یا ایک رات میں آیا سرمہ پر جانے ہو آیا یہ ہے قلیہ بس یہ ہمیں آج کی مجلس میں بیش کرنا ہے اور دوستوں کی توجہ جس آنکھ تھا وہ یہ کہ قرآن میں اگر یہ کہا کہ ہم نے اسے نازد کیا ایک رات میں یہ بھی صحیح اگر یہ کہا کہ یہ نازد ہوا جستا جستاندار میں یہ بھی صحیح اگر یہ کہا کہ یہ نازد ہوا کچھ مکے میں کچھ مدینے میں میں قرآن میں مکی آیات بھی ہیں مدنی آیات بھی ہیں مکی صورت مدی مدنی صورت مدی تو اگر یہ قرآن مکے اور مدینے میں منادر ہوا یہ بھی صحیح سب قادر میں آیا پونی توجہ دوستو سب قادر میں آیا یہ بھی صحیح تئیس برس میں آیا یہ بھی صحیح بات صرف اس حور اور فکر کی ہے کہ انسان یہ بے چاہنے کہ نزول کسے ہی ایتے اور یہ قرآن جب قلب پیغمبر پر ناظر ہوا تو شب قدر میں ایک کی مطبع ناظر ہوا انہم سے لیکن ونناس تھا اور وہ عالم عالم کسید نہیں تھا عالم نتیز تھا آہاں آہاں توجو توجو دانوزا وہ عالم یہ عالم کسید نہیں تھا وہ عالم عالم نتیز تھا جب کچھ نہ پیدا ہوا تھا یا اللہ ایک پیدا کرنے والا تھا ایک پیدا ہونے والا تھا ایک اللہ تھا بھائی سے ایک ہی جگہ رکھتے ہیں ایک پیدا کرنے والا تھا ایک پیدا ہونے والا تھا ایک اللہ تھا ایک رسول تھا